بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسپلور چھانگا مانگا کے ناظرین آج ہم آپ کو لے کے آئے ہیں چھانگا مانگا جنگل کے اس ایریا کے اندر جو پلانٹیشن کے حوالے سے بہت مفید ہے تو جیسا کہ ناظرین ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جنگل میں آئے آج ایکسپلور چھانگا مانگا کے ٹیم نے جو مجھے سپیشل انوائٹ کیا وہ اس مقصد کے لئے انوائٹ کیا کہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ چھانگا مانگا جنگل کے اندر شہد کی ہارویسٹنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے چھانگا مانگا جنگل کے اندر ہارویسٹنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے کس طریقے سے شہد کو اتارا جاتا ہے شہد کے چھتے کے اندر کیا کیا معاملات ہوتے ہیں شہد کی مکھیاں کس طریقے سے پھول سے نیکٹر اکٹھا کر کے لے کے آتی ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کتنی لاکھوں کروڑوں قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں درخت ہیں پھول ہیں پھال ہیں جن سے مکھی نیکٹر کٹھا کر کے اپنے چھتے کے اندر لے کے آتی ہے اور وہ لوگوں تک جو ہے نا ویسے ہی جیسے درخت سے اتارا جاتا ہے لوگوں کے تک ویسے ہی پہنچ جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شہد شفا ہے جو آپ یہ میرے سامنے چھتا دیکھ رہی ہیں شہد کا جو آپ کے سکرین پر اوپر نظر آ رہا ہوگا اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اللہ پاک نے کس قدر مضبوطی کے ساتھ جو ہے نا اس کو مکھی کو یہ چیز علایت کی ہے کہ کس قدر مضبوطی کے ساتھ یہ درخت کے ساتھ اپنا گھر بناتی ہے اور یہ گھر اتنا مضبوط ہوتا ہے یہ بہت آندی اور طفان کے اندر بھی جو ہے نا تقریبا یہ جو ہے نا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ مکھیاں تقریبا اوپن لی میں بیٹھی ہوتی ہیں سردیوں کے اندر یہ مکھیاں جو ہے نا اپنا جاڑیوں وغیرہ کے اندر یا درخت کو بہت سارے جو گھنے درخت ہوتے ہیں ان کے اندر بیٹھتی ہیں گھر میں اندر جو ہے نا اوپن لی تقریبا بیٹھ جاتی ہیں میری سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ دیکھیں بندہ کس طریقے سے ہاتھ کے ساتھ کٹی ہے راؤنڈ آباوٹ ایکیس دن بیس یا ایکیس دن لگتے ہیں تقریباً تری ویگ سے اس کے اندر جو ہے نا شہد بلکل جو تیار ہو جاتا ہے اور یہ راؤنڈ آباوٹ پانچ اپرل سے جو ہے نا اس کا پروسس شروع ہوتا ہے شہد کا جو سہی پروسس جو نارملی شروع ہوتا ہے ویسے چھتوں کی عام دور سے جو ہے نا وہ مارچ کے مہینے میں شروع ہوتا ہے میری سکرین پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے جو نا یہ مکھیاں دیکھیں جس جیسے جیسے دوہا دیا جا رہا ہے مکھیاں جو نا راؤنڈ آباوٹ آگے پچھے جو نا پھیل چکی ہیں تو یہ شہد آپ کے سامنے ابھی اتارا جائے گا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں یہ جو اس کو ساتھ ساتھ ہلکا سا جو نیچے سے چیز اتاری جا رہی ہے یہ ابھی شہد تقریباً مکمل جو نا تیار نہیں ہوگا یہ راؤنڈ آباوٹ فائف کے جی شہد ہوگا اس چھتے کے اندر وہ نکالا جا رہا ہے تاکہ شہد کے اندر یہ چیز شامل نہ ہو سکے کیونکہ جو پولن ہے یہ شہد کو خراب کر دیتا ہے ہوتا یہ مکھی کا کٹھا کیا ہوا نیکٹر ہی ہے لیکن یہ جس وقت شہد کے اندر شامل ہوتا ہے تو یہ شہد کو شہد کی سمیل پیدا ہو جاتی ہے یہ ابھی آپ دیکھیں بالٹی بندے نے اس کو نیچے کس طریقے سے لگائی ہے بالٹی تاکہ شہد اس کا نیچے نہ گرے اور یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو شہد اس کو اتار لیا گیا ہے یہ شہد بندہ اتار کے نیچے لے کے آ رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ الحمدللہ یہ ہنڈر پرسنٹ خالص شہد ہے اور ابھی یہ تازہ فریش ہنی ہے جو ابھی اتارا گیا ہے یہ راؤنڈ او باؤڈ تقریباً اس ستے سے ماشاءاللہ پانچ کیجی ہنی جو اس میں سے ہنے اصل کیا اور یہ الحمدللہ جیسے اترا ہے ویسے ہی یہ لوگوں تک جو جس جس کی قسمت میں ہے کھانا لکھا ہے اچھی چیز خالص شہد کھانا لکھا ہے تو یہ تک پہنچ جائے گا یہ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اس ستے کو یہ نارملی مکھیاں جو ہیں ابھی بلکل ویسے ہی جیسے پہلے بیٹھی ہوئی تھی یہ ابھی ویسے ہی بیٹھنا شروع کہ جائیں گے کیونکہ دھوئے کی شہدت کم ہو چکی ہے جو ابھی یہ بندہ چیز ہے وہ نیچے اترا آیا ہے اور الحمدللہ یہ آپ کے سامنے خالص شہد جو اتار لیا گیا ہے موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی تو ناظرین ٹیم ایکسپلور چھانگا مانگا کے ساتھ ہم اپنا انٹرویو کے لیے آئے ہیں رانہ اب جو ستار کے پاس جو چھانگا مانگا جنگل پلانٹیشن کے تھکے دار ہیں شہد کے حوالے سے تو جنگل کے اندر شہد کا نظارہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے تو اب جو شہد کے تھکے دار ہیں جو ان کے ساتھ ہم باتچیت کریں گے وہ کب سے اور کتنی دیر سے جو ہےنا اس جنگل سے منسلک ہیں اور ان کے بارے میں ان سے تھوڑا سا شہد کے بارے میں بریفن لیں گے کہ ان کے شہد کے معاملات ہیں اسلام علیکم جی رانہ صاحب یہ کیسی طبیعت ہے آپ کے رانہ صاحب ہریتی ہے ہاں ٹھیک ٹاک ہے شکر اللہ رانہ صاحب آپ کتنی دیر سے جو ہےنا چھانگا مانگا جنگل کے ساتھ منسلک ہیں وہ تقریبا سن اسی سے یعنی نائنٹین ایٹیز کی دائی سے آپ جو نے جنگل سے ساتھ منسلک ہے اسی سے لے کر آج تک کام اس سے بھی پہلے کے کرتے ہیں اچھا شہد کا کام آپ اس سے بھی پہلے کے کرتے ہیں لیکن کانٹریکٹ جو ہےنا آپ کا ایٹی سے شروع ہوا ہے رانہ صاحب یہ شہد کی کوئی شہد کے بارے میں کوئی ہمیں بریفنگ دیں گے کوئی شہد کس طریقے سے جو ہے شانگا مانگا جنگل کا شہد سب سے بہترین شہد ہے اور یہ شہد کی اچھی اقصان ہے اس کی کٹائی تین دفع ہوتی ہے پہلے میں یہ بہت بہترین صاف صفاف ہوتا ہے دوسرے میں سرک ہو جاتا ہے تیسرے میں ہمارے جنگل میں شتوت کا پھل پک جاتا ہے پھر اس کی رنگت جو ہے نا وہ بالکل کالی ہو جاتی ہے اور فیدے کے لئے آج سے یہ سب سے بہترین ہے اس سے اچھا اور کوئی بھی شہد نہیں ہے چنان صاحب جو آپ نے تین کٹائیوں کے بارے میں بتایا ہے کہ فرسٹ کٹائی سے سیکنڈ پھر تھرڈ جو ان کی افادیت کے اندر بھی کوئی فرق ہوتا ہے افادیت کے اندر تو کوئی فرق نہیں ہوتا شتوت کا جو شہد ہے نا وہ دمے خانسی کے لئے سب سے بہتری ہے بغیر کسی دعائی سے استعمال کریں سانس کی تکلیف کو اور دمے کو آرام آ جائے گا چنان صاحب آپ چالی اپنا تقریباً آپ کو چالیس پنتالیس سال کا عرصہ گزر چکا ہے آپ چھانگا مانگا جنگل سے منسلک ہیں شہد کے حوالے سے آپ نے کبھی اس کے اندر کیا معاملات ہوتے ہیں کس طریقے سے آپ چھانگا مانگا جنگل کو کور کرتے ہیں کیا معاملات ہیں یہ بہت زیادہ آدمیوں کا کام ہے ایک آدمی کا کام یہ نہیں ہے تقریباً دس پندرہ بھی ہو جاتے ہیں آدمی بیس بھی ہو جاتے ہیں اتارنے والے علیدہ ہیں رخوالی والے علیدہ ہیں ان کا فروس ہجر جو ہے مارچ سے شروع ہوتا ہے مارچ میں سب سے پہلے اس کی رخوالی کی جاتی ہے ایک ماہ اور اپریل میں یہ شہد اترنا شروع ہوتا ہے اپریل کا پورا مہینہ اترتا ہے اور مئی کا پورا مہینہ اترتا ہے تو آگے جب جون آ جاتا ہے پھر یہ سیزن ختم ہو جاتا ہے ران صاحب آپ پچھلے پنتالی سال سے چھانگا مانگا جنگل کے ساتھ منسلک ہیں چھانگا مانگا جنگل کے حوالے سے آپ کیا بات کرنا چاہیں گے کہ آپ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنگل اس طرح ہو گیا اس طرح ہو گیا آپ کے کیا نظریات ہیں جنگل کے بارے میں آپ تو جنگل کے اندر تقریبا سب ہی ایریاز کے اندر جاتے ہیں کیا پلانٹیشن جنگل کے اندر ساری جنگل کے اندر موجود ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بریفنگ دے دیں آپ کچھ رکبے خالی بھی ہیں وہ بھی ہو جائے گی چھانگا مانگا جنگل بہت زیادہ جنگل ہو گیا ہے اب نیا رکبہ جو ہے لگ لگ کے تیار ہو گیا پرانا رکبہ جو تھا پہلے وہ ختم ہو گیا تھا کچھ سال جو ہے وہ شہد کی قلت تھی اب جو ہے نا وہ کسی قسم کی کوئی قلت نہیں ہے بہت گنا جنگل ہو گیا اور یہ ابھی مکھیاں بھی خوب آ رہی ہیں تھوڑی بہت ہی جو کمی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی چھانگا مانگا جنگل میں پانی بہت ہے اور چھانگا مانگا جنگل میں جڑی گٹی بہت ہے یہ درختوں کے اور پھولوں کے رس کا یہ مرقب ہے سارا اور یہ شہد کی اچھی اقسام اچھا جو آپ کو جنگل کے حوالے سے اگر آپ کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ جنگلات کے جو افیسر ہیں ڈی افو صاحب ہیں یا سیکٹری جنگلات صاحب ہیں یا ایس ڈی افو صاحب ہیں ان کو کوئی میسیج یا کوئی پیغام دینا چاہے کہ یہ جنگل کے اندر اس قسم کی امینڈمنٹ کرتے ہیں تو ہم اس سے ہمیں بہترین فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اس سے اچھا شاید اور مزید جو ہے نا اس کی پروڈکشن بہترین کر سکتا ہے یہ ایسا کام کریں کہ یہ پہاڑوں سے جڑی پوٹیاں لائیں اور اس جنگل میں جو ہیں وہ کاشت کریں پھولوں والی اور پھالوں والی درخت لگائیں بیری وغیرے کے درخت لگائیں اور پھولوں کے درخت لگائیں پہاڑوں سے یہ بیج مگوائیں اور اس جنگل میں کاشت کریں شہد کی اقسام اور بھی بڑھ جائے گی ابھی دیکھیں نا جنگل کے اندر گئے تھے ہم نے بہت سارے مختلف قسم کے تقریباً سہکڑوں کی تعداد کے اندر رخت بھی دیکھیں جڑی بوٹیاں بھی دیکھیں آپ کا جو ایسیو صاحب سے یہ کہنا ہے کہ پہاڑوں سے جڑی بوٹیاں وغیرہ میں نے تو پہلے لکھ لکھ کے بھی ان کو دیا ہے اور سب کو بتایا بھی ہے اور ایک یہ ہے کہ یہ جنگل کے چاروں طرف جو فارمی شہد کے ڈبے لاتے ہیں نا ان کو منع کیا جائے کیونکہ گورنمنٹ کا قانون مجود ہے سات کلو میٹر کے اندر اندر جو ہے نا وہ کوئی چیز نہیں اپنا رکھ سکتے یعنی یہ جو فارمی مکھی کے ڈبے جنگل کے راو نباب رکھے جاتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے شہد تو کوئی نقصان ہے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے خوراک میں مکھیوں کی خوراک میں بہت زیادہ کم ہی آتی کیونکہ یہ مکھیاں جو ہیں نا یہ تعداد میں ہوتی ہیں زیادہ فارمی مکھیاں فارمی مکھیاں اور یہ ہے یہ ان کی خوراک چین تھی ہیں جہاں پر یہ ہوں گی وہاں پر یہ بڑی مکھی جو ہے نا یہ چھوڑ کے چلی جائے گی میک میں کو نقصان ہوگا اندہ اندہ جو ہے ایستہ ایستہ یہ مکھیاں کم ہوتی جائیں گی اور گورنمنٹ کو نقصان ہونا شروع ہو جائے گا یہ ٹھیک ہو گیا رہا صاحب آپ الحمدللہ ماشاءاللہ آپ اپنی زندگی کا ایک اچھا پریٹ گزار چکے ہیں سکسٹی پلاس آپ کی ہے جو چکی ہے تو شہد کے والے سے آپ پاکستان ورڈ کے لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ آپ شہد کو کس طریقے سے استعمال کریں کس طریقے سے آپ اس کو اچھا حاصل کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو بہترین فائدہ ہو سکتا ہے لوگوں کو کیا آپ نصیت کریں گے شہد کے لیے آئیں چھانگا مانگا جنگل میں آئیں موسم کے مطابق آئیں سامنے یا تروہا کے شہد لے کے جائیں اور اس کا شربت پینے میں آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا اور یہ ہے کہ کھانے کے شاہد بھی شہد جو ہے وہ استعمال کریں شہد میں شفاہ ہے بہت شکریہ رہنسا و آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ